اور اب آپ کو بتاتے ہیں کس طریقے سے تائیوان میں مہا توفان کی دستک نے چین کو چنتہ میں ڈال دیا ہے قدرت کے کہر کا خوف چین کے ذرے ذرے میں پیبست نظر آ رہا ہے مہا توفان کی صرف آہٹ سے ہی چین میں حالات بگڑنے لگیں یہ سپر توفان کا ٹریلر ہے یہ سپر توفان کا صرف آسر بھر ہے سب سے بڑے توفان کی آہٹ اتنی بھیانک ہے تو توفان آئے گا تو کیا ہوگا دیکھئے ایسی جلدھارہ جو سب کو بہا لے جانے کے لیے بیتاب ایسی جلدھارہ جس نے پیڑوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا ایسی جلدھارہ جو اپنے ساتھ مکان دکان سب کو بہا لے جانا چاہتی ہے باڑ کی یہ تصویریں بے حد بھیانک ہیں دیکھئے کیسے کاغذ کی طرح یہ پیڑ جڑ سے اکھڑ کر پہنے لگے ہیں پانی نے مکانوں کی دیواریں دھرکا دی ہیں یہ تصویریں چین کے فوزیان کی ہیں تائیوان میں آئے میرامتی توفان کا اثر یہاں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے باڑ کے ساتھ ساتھ تیز ہواوں نے جو بربادی پھیلائی ہے اس کی گواہی یہ تصویریں دے رہی ہیں دیکھئے تیز ہواوں سے پیڑ اکھڑ کر سڑک پر گر پڑے ہیں بے حساب برسات سے سلکوں پر سیلاب امڑایا ہے طوفان کی وجہ سے 26 لاکھ گھروں میں بجلی اور پانی کا سنکت گہرا گیا ہے طوفان تائیوان سے اٹھا اور چین کی طرف بڑھا یہی وجہ تھی کہ چین میں ریڈ الارٹ جاری کر دیا گیا ہے درانتی سے نپٹنے کے لیے چین کے چھے راج الارٹ پر ہے ساؤت چین کے نورٹ ہیسٹ کوسٹل ایریا میں 44 فیٹ اوچھی لہریں اٹھنے کا آلٹ جاری کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ میرانتی جیسے طوفان پرشانت مہاساگر میں گرم لہروں سے ہو کر گزرتے ہیں تو ان کے طاقت کئی گناہ بڑھ جانی ہے دو مہینے پہلے بھی تائیوان میں نیپارٹک طوفان آیا تھا اس سے پہلے 2009 میں بھی موراکوٹ طوفان نے بھاری تباہی مچائی تھی جس میں گریب سات سو لوگ مارے گئے تھے اور ایک بار پھر چین پر من را رہا ہے میرانتی کا خطرہ دو مہینے پہلے بھی تک دو مہینے پہلے بھی تک